بسم اللہ الرحمن الرحیم میرا نام ڈاکٹر وسیم تاریخ ہے اور میں ایک سیکسو انڈرالوجیس آج ہم جس ٹاپک کو ڈسکس کریں گے کا نام ہے گنوریا گنوریا کا مطلب یہ ہے پشاب کے ساتھ یا پشاب کی نالی کے رستے پیپ کا آنا یا کچھ ایسے سمٹم جو پشاب کی نالی کو اور آپ کے یورنری سسٹم کو اور جینیٹیل سسٹم کو ایریٹیٹ کر سکتے ہیں گنوریا بسیکلی ایک سیکسولی ٹرانسمنٹڈ ڈیزیز ہے جو سیکس کے دوران ایک انڈیویجول سے دوسری انڈیویجول میں سپریڈ کرتی یہ میل کو متاثر کرتی ہے فی میلز کو بھی دو اس کی ٹائپس ہیں ایک ہے سمٹومیٹک ایک اسمٹومیٹک سمٹومیٹک کا مطلب ہے کہ کچھ نہ کچھ علامتیں مریض محسوس کرتا ہے اور اس کی طرف متوجہ ہوتا ہے دوسری قسم ہے اسمٹومیٹک اسمٹومیٹک کا مطلب یہ ہے کہ کوئی ایسی خاص علامت نہیں ہوتی اور مریض کو بعض کاتھ پتہ ہی نہیں چلتا کہ وہ گنوریا کا شکار ہے کل کے پھل کے سمٹوم جب پرسسٹنٹ رہتے ہیں تو پھر اس کی توجہ صرف مبزول ہوتی ہے زیادہ تر لوگوں میں سمٹومیٹک گنوریا اگزسٹ کرتا ہے گونو کوکل ایک بکٹیریہ ہے جس کی وجہ سے یہ بیماری لاحق ہوتی ہے جس مریض میں اس کی سمٹوم آئیں ان میں بخار گلہ خراب پشاب کی نالی میں ورم یا درد بخانے والی نالی میں درد یا جلن وجائنا میں جلن یا درد اور پشاب کے ساتھ پیپ کا آنا شامل ہے ہاں بخار ہو سکتا ہے اور کچھ لوگوں میں بخار نہیں بھی ہو سکتا لیکن جسم ٹوٹنے والی کفیت ہوگی زیرہ در مریضوں میں ایک پیرلنٹ ڈسچارج ہوتا ہے یعنی پیپ ایک مایا کی شکل میں پشاب کی نالی سے خارج ہوتا ہے اس کی بیسیکلی کمپلیکیشن جو ہیں وہ زیادہ ڈراسٹک ہیں علاج اس کا بڑا ہی سمپل ہے اگر فرض کریں یہ چیز ڈائیگنوز ہو جائے تو پھر فوراں اپنے ڈاکٹر سے ملیں تاکہ آپ پچیدگیوں سے بھج سکیں اس کی پچیدگیوں میں سب سے زیادہ جو کامن پچیدگی ہے وہ پشاب کی نالی کا آپس میں جڑ جانا ہے اگر یہ بار بار گنوریا ہوتا ہے تو پشاب کی نالی اس انداز میں ڈیمج ہوتی ہے کہ اس کے اندر سٹکچر بن جاتے ہیں یا پشاب کی نالی دونوں والز اس کے آپس میں جڑ جاتی ہیں اور یہ بہت بڑی پچیدگی ہے جس کو دور کرنے کے لیے بعض وقت تین چار پانچ سیشنز میں بھی جورالوجسٹ آپریشن کرتے ہیں دوسری پچیدگی ٹیسٹیز میں انفیکشن ہو سکتا ہے اور اس سے لیٹر آن انفرتلیٹی کاز ہو سکتی ہے تیسری بڑی پچیدگی مسانہ اور گردے میں انفیکشن اگر یہ زیادہ سپریٹ کرجے اسینڈنگ انفیکشن کے طور پر یعنی مسانے سے اوپر گردوں تک چلی جائے تو کچھ مریضوں میں گردے فیل ہونے کی نوبت بھی آ سکتی ہے ہاں گنوریا کا پیشنٹ اگر ڈائیابیٹیز کا مریض بھی ہے پہلے ہی تو یہ اور زیادہ ڈراسٹک اس لیے اس کو اگنور نہیں کرنا چاہیے جیسے ہی اس کی علامتیں ظاہر ہوں یعنی اس طرح کی علامتیں آئیں فوراں ڈاکٹر سے ملیں اور اس کا پراپر ٹریٹمنٹ ہو کچھ مریضوں میں اگر ضروری ہو تو ہم لیبارٹی فائنڈنگ بھی ضروری سمجھتے ہیں لیبارٹی میں اگر ہم کچھ انویسٹیگیشن کے لیے مریض کو بھیجیں تو مریض کا بلڈ پشاپ اور وہ جو ڈسچارج جو پشاپ کی نالی سے خارج ہو رہا ہے اس کو بھی ہم چک کرواتے ہیں مائیکروبالوجیکلی یعنی اس کا ہم کلچر کرواتے ہیں اور اس میں خاص قسم کے جو بکٹیریا جن کا ذکر میں نے پہلے کیا ہے وہ اڈینٹی فائی ہو جاتے ہیں یہ ایک سارا پروسس ہے مریض کو اسیس کر کے اس کے ٹریٹمنٹ تک لے کے جانے کا ٹریٹمنٹ ڈاکٹر کی چائز ہے دو تین قسم کے اس کے منیجمنٹ پلان ہوتے ہیں کچھ لوگوں میں ہم انجیکشن بھی دیتے ہیں کچھ لوگوں میں دوائیوں کا ایک گروپ ہے زیترومائیسین وہ بھی ہم ٹرائی کرتے ہیں لیکن جیسے ہی اس کی علامتیں ظاہر ہوں اپنے ڈاکٹر سے ضرور ملیں اور اس کو پراپر طریقے سے ٹریٹ کریں شکریہ